اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شیئر ایکسپریس میں ہوں شاریخ نشبندی نورت انڈیا یعنی شمالی اندوستان میں بالخصوص اتر پردیش اور بحار میں مسلم لیڈرشپ کی توتی بولتی تھی حد تو یہ تھی کہ اسیملی الیکشن ہو یا پارلیمنٹری الیکشن دونوں ہی وقتوں میں مسلم ووٹ حاصل کرنے کے لیے سماجوادی بہوجن سماج پارٹی کانگریس یا پھر آر جیڈی سمیت ہر سیاسی پارٹی کو وہاں کی مسلم لیڈرشپ کی شرطوں کو ماننا پڑتا تھا جس سے ان نیتاؤں کا اثر اتر پردیش اور بحار اسیملی میں اچھا خاصہ ہوا کرتا تھا اور ان دونوں ہی راجعوں میں مسلم مخالف کسی بھی فیصلہ لینے سے پہلے وہاں کی سرکاروں کو دس مرتبہ سوچنا پڑتا تھا دن صرف سیکولر سیاسی پارٹیا بلکہ بی جے پی اور کٹر ہندو تو پارٹیا بھی ان نیتاؤں سے خوف کھاتی تھی جس کا سیدھا اثر الیکشن میں دیکھنے کو ملتا تھا اتر پردیش میں جب سے بی جے پی حکومت آئی تب سے یوگی سرکار نے جرائم سے پاک اتر پردیش دینے کا وعدہ عوام سے کیا تھا اس دوران جرم یعنی گناہوں کو بھی مذہب کے درمیان میں باٹنے کا کھیل کھیلا گیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گنے گاروں کا یا کسی بھی مجرم کا کبھی بھی کسی دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر وہ واقعی دھارمک ہوتا دھرم کو فالو کرنے والا ہوتا تو وہ کسی گناہ کی طرح گیا ہی نہیں ہوتا لیکن ہندوستانی سیاست میں دھرم کی افیم کو یعنی مذہب کی اس افیم کو اس قدر پیوس کر دیا گیا کہ زندگی کا کوئی شعبہ اس فرقہ پرستی سے محفوظ نہیں رہا اتر پردیش میں پہلے سڑکوں پر مرڈر ہوا کرتے تھے اس کے بعد پولیس کی موجودگی میں مرڈر ہونے لگے اور یہاں تک کہ جیلے بھی محفوظ نہیں رہی جیلوں میں بھی مرڈر ہونے لگے جسے کبھی خدرتی موت کا نام دیا جاتا تو کبھی خودکشی کا نام دے کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پچھلے روز اتر پردیش کی باندھا سینٹرل جیل سے پانچ بار کے ایمیلے رہ چکے مختار انساری کو باندھا میڈیکل کالیل لے جایا گیا جہاں ان کی موت کی تصدیق کی گئی اس قبر کے آتے ہی پورے اتر پردیش میں ہائی الرڈ جاری کر دیا گیا مختار انساری کے گھر اور شہر میں پیرا ملٹری فورسز کو تینات کر دیا گیا آپ کو بتا دے کہ پچھلے کئی دنوں سے مختار انساری کی فیملی ان کو زہر دیے جانے کی بات کر رہی تھی اور اس کی انکوائری کی ڈیمانڈ بھی کئی مرتبہ عدالت سے کی گئی تھی حالانکہ باندھا گورنمنٹ اسپتال نے مختار انساری کی موت ہارٹ اٹیک سے بتائی ہے لیکن مختار انساری کے بیٹے عمر انساری کا کہنا ہے کہ ان کی اپنے والد سے اٹھائیس مارچ کی دوپیر تین بجے فون پر بات ہوئی تھی جس میں انہوں نے خود کو بہت بیمار اور زہر دے کر مارنے کی بات دہرائی تھی آپ کو بتا دے کہ پچھلے تین رمضان سے ہر سال شمال ہند یعنی نورت انڈیا کے کسی بڑے مسلم نیتہ کی موت واقع ہو رہی ہے پچھلے سال پندرہ اپریل دوہزار تیویس کو رمضان کے ہی دن تھے جب سماجوادی پارٹی کے میمر آف پارلیمنٹ اتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف احمد کو پولیس کی سخت سیکورٹی کے درمیان چند بدواشوں نے گولیوں سے بھون دیا تھا اس سے پہلے ایک مئی دوہزار باویس رمضان کے ہی دن تھے اس دن بھی سیوان سے آر جیڈی کے ٹکٹ پر لوگ سبا پہنچنے والے محمد شہاب الدین کی موت واقع ہوئی تھی وہ بھی کئی مہینوں سے جیل میں قید تھے اور انہیں علاج کے لیے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا محمد شہاب الدین کے افراد خاندان نے بھی موت سے کئی مہینے پہلے ہی شہاب الدین کو سلو پائزن کے ذریعے مارنے کا الزام ایڈمیسیشن پر اور وہاں کی سرکار پر لگایا تھا ان تینوں اہم نتاؤں کی پچھلے تین سالوں میں لگتار موت یا مرڈر کی وجہ سے عوام پوچھ رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں ہی ان دگج نتاؤں کی موت واقع ہو رہی ہے یہ محض اتفاق ہے یا سازش اگر سازش ہے تو اس کی ٹرانسپرنسی سے جانچ ہونی چاہیے کیونکہ بھارت کا سنویدان کسی بھی مجرم یا ملزم کے ساتھ کسی طرح کے فیصلے کا اختیار سوائے عدالتوں کے کسی کو نہیں دیتا لیکن نفرت کی راجنیتی اس وقت بھارت میں اس قدر اروچ پر ہے کہ لوگ مذہبی پاگلپن میں آن دا سپارٹ فیصلے لینے میں یقین کر رہے ہیں جو ایک لوگتانترک یعنی ڈیموکریٹسی کے لیے خطرناک علامت بنتی جا رہی ہے مجرم چاہے اتیق احمد ہو یا کوئی سریش ہو یا کوئی پارٹیل ہو یا کوئی شرمہ ہو لیکن اس مجرم کے تعلق سے بھی آن دا سپارٹ سڑکوں پر فیصلے لیے جانا یا ان کا جیلو میں بیمار رہ کر ان کی موت ہو جانا یہ ایک لوگتانتک دیش کے مضبوط سمیدھان کی طرف اشارہ نہیں کرتی تو یہ تھا ایش ایکسپریس کا مختار انساری سے متعلق ایک اہم اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے آپ سے درخواست ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اقبار کا متعلق کرتے رہے ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہے اور دیش اور دنیا کے حالات سے اپ ڈیٹ رہے شکریہ